یہ انا مدینہ العلم و علی و بابو در ہے نا حضور کا تو اس در پہ کھڑے ہوکے علم کا سوال کرنا ہمیں یہ نئی اعتراض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علم رکھتے تھے حضرت علی بھی علم رکھتے تھے دروازہ علم کا حضرت عمر بھی لیکن اس کو حدیث بنا کر کہ آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے یہ روایات محدثین کی نظر میں صحیح نہیں ہے کیا ہے یعنی ہم اپنا پیمانہ نہیں بنائیں یہی ضعیف ہیں دیکھیں بنیادی طور پر جب بھی کہا جاتا ہے کہ فلان فلان کے در کا سوالی تو اس سے مراد کتان کسی بھی کہنے والے کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مقابلے یا ٹکر میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا بلکہ بندہ ہی دیتا ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ علی کے در کے سوالی ہیں تو اس کا مطلب وہی ہے جو آپ نے حدیث کی طرح اشارہ کیا حجیب باتیں کہتے ہیں صحابہ اللہ کے در کے مانگتے تھے انہی صحابہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو علم چاہتے وہ علی کے دروازے علی کے پاس جائے بوئے کے اوپر جائے دروازے پہ جائے علی کے پاس جائے وہی خود رسول خدا علی کے پاس بھیج رہے ہیں اور صحابہ علی کے پاس آ رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوالاک صحابہ ہیں ان میں سے ایک سو مہدسین کے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ایک سو تیس صحابہ جو ہے نا کل مفتی ہیں اور ان مفتیوں میں سے سارے مانتے ہیں کہ مجتحد صحابہ اکرام جو ہے نا دس یا گیارہ ہیں اور ان میں سے بھی بڑے بڑے مہدسین اکرام کے اقوال موجود ہیں کہ ان میں سے بھی جو جلیل القدر صحابہ علم کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود عبداللہ اور ایک اور صحابہ درماز بن جبل ان چند صحابہ کے پاس آتے ہیں یہ بات شڑی کے اگر ان کو مسئلہ در پیش ہو یہ کہا جاتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ وہ علی کے پاس جاتے ہیں خود حضرت خلیفت المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک نہیں دو نہیں بیسیوں مختلف الفاظ سے آپ کی یہ لفظ موجود ہیں کہ آپ فرماتے ہیں یا اللہ جس جگہ جس جہان میں علی نہ ہو حسن کا بابا مجھے وہ زندہ نہ رکھ تو پھر وہ جو کہتے ہیں لولا علی لحلہ کا عمر تو یہ سب چیز کیا ہے اور پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال تو آپ فوراں پاس کرتے ہیں کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا فکر ہے جب ہمارے اندر علی جیسی استی موجود ہے تو یہ اس سنس میں کہا جاتا ہے جب بھی یہ بات کہیں جاتی ہے